بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے مختلف نہیں بنتا وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے موں سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے آپ جو بھی کام کریں گے چاہے وہ اچھا ہو یا برا لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹ ضرور ہوگا اور یہی زندگی ہے جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹے انسان کی سچی بات پر بھی کسی کو یقین نہیں آتا اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدہ کر لو تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر چل کر دستک نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے زوبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ اکل مند ہے جب دشمن آپ کی تحریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہشیار ہو جائیں گلتی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا آپ کا ہر خیال آپ کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مقتصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں گرور کا شکار آدمی عام طور پر غلط چیز پر ہی گرور کرتا ہے محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتے ہیں جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے دولت کا گلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا کمزور انسان پر رحم نہ کھانے والا انسان اپنے سے طاقتور سے ہمیشہ مار ہی کھاتا ہے لوگوں کو آپ سے نہیں آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتا ہے اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب اکل مند بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے جبکہ اسے خود یہ پتا نہ ہو کے وہ جاہل ہے تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو سخت الواز ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر گلتی آپ کو سبق دیتی ہے کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے